سب سے بہلے قبل اس کے کہ میں کاری عبدالزاق طاہر صاحب کو دعوتِ گتاب دوں میں شکریہ دا کرتا ہوں تمام آنے والے مزز مہمانانِ گرامی کا جنہوں نے اس پرفیتن دور میں اپنی مصروفیت کو چھوڑا اپنی نین کو قربان کیا اور آج اللہ کے اس گھر میں تشریف لائے تمام آنے والے مزز مہمانانِ گرامی کا دیل کیا تھا گہرائیوں سے شکریہ دا کرتا ہوں اللہ تعالی ان سب کا آنا بیٹھنا سننا سنانا قبول فرما کہ اللہ تعالی زکیر آخرت بلا دے آخری بیانے انشاءاللہ اس سباد تاڑیوا سے کھانے دا انتظام سارے ساتھی کھانا کھا کے جانے اور بالخصوص میں کاری عبدالزاق طاہر صاحب دا مشکور ہاں اور محمد فیاض بٹی صاحب فتح دی پٹواری صاحب دے لگتے جیگر انہا دا شکر گزار ہاں کہ انہا نے کاری عبدالزاق طاہر صاحب دی ذمہ داری لئی سی اور بڑی ہی احسن انداز دنال اپنی ذمہ داری نو نبایا تو کاری عبدالزاق طاہر صاحب اسی معذرت بھی کارنیا کیسی تھوڑا جا ویڈ اینا نو زیادہ کروایا لیکن اللہ تعالی در ساڑے جڑائی تھے بیٹھنا ایک ایک لمہ ایک ایک منٹ اللہ قبول فرما کے ذریعہ نجات دیں الحمدللہ وقتا والصلاة والسلام ولا من لا نبی بعدا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اجھا الَّذین آمَنُتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم مَمَّا تَوَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا اِلَہَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّهُ ہما قسم دی حمد و صلاة اللہ سبحانہ و تعالی دی پاک ذات واسطے خاصے بے شمار لا تعداد انگی ندرود السلام امام الانبیاء سید الاولین والآخرین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ دی ذات تجبہ مقدشہ متخرہ موسموات خاصے محترم سامعین و شامعات و معجد حادرین و حادرات اللہ سبحانہ وتعالی دا جس قدر میں شکر ادا کرئیے کم میں اللہ جللہ شالہو نے تعدیر اپنے گھر اندر بیٹھن دی سعادت بکشیے میرا توڑا یہ والا ٹائم اللہ نے قیمتی بنایا ہے میری دعا ہے اللہ میری حاضری اور تُسا تمام احباب دی تشریفہ وری ماما بہنہ بیٹھنیاں دی تشریفہ وری اللہ اپنے رحمہ دلال قبول فرمائے بالخصوص محترم المقاوم فضیلت الشیخ حضرت قاری عبدالقیوم جزدانی صاحب محترم جناب بھائی عبدالقدوس رضا صاحب صفی الرحمہ رضا صاحب اور دیگر جماعتی احباب ذمہ داران معاونین منتادیمین جنہاں نے بڑی محنت کوشش کا وش دینا اس خوبصورت سیرد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان فرنسہ انہیں قاعت احتمام انتظام فرمایا اللہ تعالیٰ سبنا دی محنت کوشش کا وش پیار محبت اس لیکنو اپنی رضا و رحمت دینا القبول فرمائے دنیا آخر دی کامیابی او عزت دینا اللہ مالا مال فرمائے اور اینا دی والد محترم محترم جناب محسر رضا اللہ صاحب رحمہ اللہ سبحانہ وتعالی اللہ اونا دی کبر دے کروٹ کروٹ اپنی رحمت دا نزول فرمائے میں یہ سمجھنا کیو بیان دا ٹائم نہیں کو تقریب دا وعد و نصیحت دا تبلیغ دا ٹائم نہیں میرے دکمل میری جماعت دے نامور علماء کرام خطبہ ادام نے اپنے اپنے خیالات دا ادھار فرمائے اللہ تعالیٰ سبنا دی تشریف آوری بیان کرنا خطاب کرنا وعد و نصیحت فرمانا تبلیغ اور تقریر کرنا اللہ قبول فرمائے بھا یہ سمجھنا ٹائم کافی ہو چکی ہے میرا بھی خیال تقریر انشاءاللہ پھر اللہ نے قدی موقع نصیب فرمایا ملاقات ہوگی تو انشاءاللہ کو سبق سنا لانگے میرا خیال دعا کر لیئے کیوں جی دعا یہ سازی تسی کی فرمائے نہیں ہو تسی اتر آجا جانگو بلائے جانگو بلائے جانگو موتے آکا سناوا جانگو آج اس طرح بندے ستے ستے پہنے میں دیکھ رہا تقریباً نوے پرسانٹ لوگانے گوٹے پکڑے نے اللہ پاکے نہ دے حالتے رحم کرے یہ تقریر سرندہ کا موڑ ہے تھوڑے تھوڑے اگے تشریف لے آؤ تھوڑے جو ہلو یہ تقریر سننی ہے تھوڑے تھوڑے اگے آجو میں کہہ رہے ہاں اگر تقریر سننی ہے نا تھوڑے تھوڑے اگے آجو 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 قریب قریب آجو آج نے ٹیک لاکہ بیٹھے نظرہ ٹیک بھی چھڑ دے ہو جڑے ساتھی بار برامدے اندر یا مسجد سین اندر تشریف فرمانے وہ مسجد حال اندر آجو آجر بار گیٹ اندر کھڑے نے میں اونہ دی خدمت اندر بھی بڑی مدبانہ درخواست کرنگا کہ وہ بھی مسجد حال اندر آجو جڑے جڑے بار مرد نے وہ اندر آجو تو تو چھپ کر جاتوں کرلا پھر میں رہنے جڑے جڑے بار مرد نے وہ اندر آجو میں مردن مخاطبہ وہ اندر تشریف لے آؤ اللہ بار دوڑی تشریف آوری قبول فرمائے حضرات میں انشاءاللہ کوشش کرنگا کہ دوڑا قیمتی ٹیم زائیہ نہ ہوئے ہو سکتا ہے میری دوڑی دوبارہ ملاقات دا کوچھانس بنے یا نہ بنے زندگی دا اعتبار نہیں تسامدہ کوئی بھی بروسہ نہیں سارے بھائی بزرگ دعا فرماؤ میری زبانوی چو کوئی ایسا جملہ نہ نکل جائے جس تا میں نو یا تسانو فیدہ نہ ہوئے بڑے گی اختصار دے نال قرآن و سننہ دی روشنی دے اندر کچھ اندباتا اصلاح معاشرہ دے حوالے نال توڑیا سماتا دے ندر کرن دی سعادت اصل کرنگا دعا فرمائیے گا اللہ سرح صدر فرمائے نیکی اور عبادت سمجھ کے کچھ بیان کرن دی توفیق آتا فرمائے جو میں بیان کرا توسی شماعت فرماؤ اللہ میرے سمیت تمام احباب انہوں پوری جندگی عمل کرن دی توفیق آتا فرمائے ایک بڑی قیمتی دعا جو تقریبا میری ہر گفتگو دا حصہ ہویا کر دیئے الہی فتنہ دا دورے آزمیشہ دا دورے افرہ تفرید عالم میں ہر پاس ایمان دے عزتہ دے دین دے ڈاکو پھر دینے اللہ ان حالات دے اندر سانو سارے انو زندگی شان والی دینا اور موت بھی ایمان والی نصیق فرمانا اکھو آمین اللہ زندگی شان والی دے دے تے موت اللہ ایمان والی نصیق فرمائے مر سارے نے جانے نیک نے بھی مر جانے تے بد نے بھی مر جانے اللہ دے تاعت گزارنے بھی جانے اور سچے رب دے نافرماننے بھی جانے حضرات نمازی بھی جائے گا اور بے نمازی بھی جائے گا اچھے بھی جانگے برے بھی جانگے خوش قسمت ہے وہ انسان خوش نصیب ہے وہ انسان حضرات جنہو اللہ جلہ شانہو ایمان والی دولتن مالا مال فرمائے اور جیدہ سفر آخرہ سونا شروع ہو جائے جنہو اللہ واقع نے ایمان دی دولتن مالا مال فرمائے ایمان تے دین تے سلام تے جنہو موت آئیے جینا بھی ایسے آدمی دے اور مرنا بھی ایسے بندے دائے حضرات قبولیت یہ کڑیاں شروع ہو چکی ہیں میں بڑی معتبہ نہ گزارش کریں گا اگر تنہائی مل جائے اگر خلوت مل جائے اگر قبولیت لمحات میسر آجان اگر اللہ جلہ شانہو دے سم نے ہاتھ پھیلانے دی توفیق اور سعادت رصیب ہو جائے میں تو کہا کرنا اللہ کو لو سیدہ سوال کی دیئے اللہ کو لو حلا روزی دا سوال بھی کی دیئے اللہ کو لو نیک و لادہ حضرات اللہ سبحانہ وتعالی دے کولو لوگو ایمان دی سلام دی دی دعا بھی کی دیئے میں تو کہا کرنا سب کچھ اللہ کو لو منگو نال نال مال کے کائنات دیکھو لو خاتمہ بال ایمان دی بھی دعا کرو اللہ نے گلہ کرے یا کرو میرے اللہ مر جانا ہے جدو موت آئے اللہ او دا ایمان والی دولتنا مالا مال کر دینا حضرات محترم خاتمہ بال ایمان دی دعا کرنا اے خاتمہ بال توحید دی دعا کرنا اے کوئی چھوٹی بات نہیں بہت بڑی بات ہے امبیاد سنت امبیادہ طریقہ کارے اے اللہ دا قرآن سنئے اور امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم دا سچا تسچا قرمان سمات کیجئے توجہ چاہنا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ تھوڑا جو ہور ایس تا بولو کچھ ہی بولو کھانا تیار ہے تو انہوں پتہ چل گیا ہوئے گا انشاءاللہ تو انہوں ساری کروائی جانی ساری اللہ دی تفیق نال چونکہ انہوں کھانے دا ٹیم لنگے ہیں انہوں ساری دا ٹیم شروع انہوں لگے ہیں کھانا تراول فرما کے جایا ہے دے انشاءاللہ میں کوشت کروں گا کہ ادھے پونے کہنٹے دے اندر اندر اپنی بات انہوں میں کلوز کر دیاں بلکہ ادھا کہنٹے انشاءاللہ کافی ہے میں انشاءاللہ دی تفیق نال ایک کہنٹے دی تکریر ادھے کہنٹے در میں کلوز کرنی کوشت کروں گا صرف توڑی توجہ چاہی دیئے توڑا پیار تاہی دیں اور میری زبان دے بار بار نبی پاک دنام آئے گا حضرات رج رج کے تے گج وج کے درود پاک بڑنا ہے بڑا بخیر انسان درکتا بڑا کجوس و بندہ ہوئے گا جرہ میرے آقا دنام سنے اور درود پاک نہ پڑے حضرات توجہ کیجئے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ طیبات اللہ جللہ شانہوں نے اپنا قرآن دل فرمایا ہے مال کی قائنات قرآن سنئے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہا اللہ دین آمنوا اتقوا اللہ اتقوا اللہ حق قاتل و لا تموتن الا و انتم مسلمون اے میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سونے آئے اعلان کر دیجئے اے ایمان والو اللہ کو لڈر جاؤ جس طرح اللہ کو لڈر اندہ حق بند آئے تقوا خوف خدا کشیئے تلاغیے اپنے اندر پیدا کر لو حضرات یلک ٹوپی کے توجہ فرمایے گجری بھات اردہ کرنا چاہنا ہے مال کی کہنا دا قرآن لوگو و لا تموتن الا و انتم مسلمون جدا دنیا تو جاؤ ایمان دے سلام تینال جاؤ تو ہی تے موت آئے ایمان دے موت آئے دین تے موت آئے اللہ اکبر کا بھی اردہ کر رہے آئے ایمان دی موت منگنا خاتمہ بھی ایمان دی دعا کرنا ام بیاد سنت ام بیادہ طریقہ قارے آئیت راللہ دا قرآن سنئے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آدھے سینہ طیبہ دے اللہ جللہ اخشان ہو نے اپنا قرآن دا کرمایا پیارے یوسف نبی دعا کر رہے نے حضرات اللہ دا قرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل احادیت فاطر السماوات والأرض آتا ولی جیف الدنیا والآخرا توفعنی مسلیم و الحقنی بصالیم یا رہی یوسف نبی دعا کر رہے اے اللہ میں تیرا یوسف دعا کرنا توفعنی مسلیم اللہ جدو موت آوے اسلام دی حالت در موت دینا اللہ جدو مینا خبیر خاتمہ ہوئے اللہ میرے خاتمہ اسلام تے توحید ایمان تے خاتمہ ہو جائے اے اللہ میں تیرا یوسف دعا کرنا مرنطبات نیک لوگا دی مئیت رفاقت رسی فرما دینا نہیں سمجھائی سنئیے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر نماز جناد اندر ایک دعا پڑیا کر دینے تقریبا دعا سبی دو سفہ یاد ہوئے میرے ایک ہر نماز جناد اندر دعا پڑیا کر دینے لوگ دعا دا حصہ توجہ فرما اللہم من احییتہو من آئے فاہییہی علیہ السلام ومن توفیتہو منہ فتوفہو علیل ایمان اللہ میں محمد کریم دعا کرنا زندہ رکھے شلام سے زندہ رکھنا ہے اللہ میں محمد دعا کرنا ہے موت آوے خاتمہ بال ایمان نصیب فرما دینا ہے ان شوالیں پیدا ہندہ ہے اگر موت اچھی آئے گی سونی موت خاتمہ ایمان تے دین تے سلام تو ہوئے گا فیدہ کی ہوئے گا آئے نبی پاک دا فرما سنئے اللہ دے پاک پہنبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلن قرمہ مشروع جروع سے بخاری دی پڑھ کے آیا ہے من مات وہو ایعلم انہو لا الہ الا اللہ دخل الجنہ ہے سون نبی دعود الفاظ نے من کا ناخر کلام ہی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ ہے میرے عقادہ قرمانے کے لوگوں جس بندینوں اور ایمان تے موت آئے گی ہیں تو ہیدہ تے موت آئے گی سلام تے موت آئے گی اور مر لگے آئے اللہ نے کلمہ تجبہ نسی قرمہ دیتا ہے حضرات رات آنا سنے خاتمہ بال ایمان ہوتائے گا ہے ادھر موت آئے گی اللہ جنتہ مہمان بنائے گا مر جانا ہمیشہ نہیں جرہنا ہے حضرات اگر سونی موت آئے گی اللہ سبحانہ وتعالی دیتا ہے لوگ ایلان ہوتائے گا ہے فرما بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایتها نفس المطمئن ارجعی إلى ربک راضیتا مرضی فدخلی تی عبادی ودخلی جنتی پھر میں دعا کر اللہ زندگی شان والی دیوی تے موت بولو پھر آکھو آمین بدینو ڈان کوئی نہیں کیوں ڈردے پہو اللہ زندگی شان آلی دیوی تے موت ایمان والی دیوی تے ہون اگرہ سوال دلتے آنا سنیئے اکثر میں سوال اپنے آپ تے بھی کرنا تُسی بھی اپنے آپ تے سوال کریا دے ہر بندہ ایمان تے مرنا پسند کردہ ہے کیوں جی یہ ہوئی ہے نا ہر بندہ ایمان تے مرنا پسند کردہ ہے ایمان تے چلنا پسند کیوں نہیں کردہ سوال بندہ ہے کیا نہیں بندہ کیوں شیخ زفر صاحب ہر بندہ ایمان تے مرنا پسند کردہ ہے ہر بندہ جاندہ ہے کہ میں نے موت اچھی آئے میں نے موت دین تے آئے اسلام تے آئے ایمان تے آئے اور کوٹلی رائے ابو بکر دے رہنے والوں گرد و نواد و تشریف لے آنے والا بھائیوں ساتھیوں سنو عرض کرنا چاہنا ہر بندہ چاندہ ہے موت ایمان تے آئے لیکن سوال ہے ایمان یاد تے کنے عمل کرنا ہے ایمان تے کون چلے گا ایمان تے چلنا پسند کیوں نہیں کردہ آئیے درست میں دعا کرنا چاہنا اللہ سنو ایمان والی دولتن مالا مال فرمائے ایمان کیا ہے دو حدیثہ سنوے گا اپنی گل میں کمپلیر کر دیا گا ایمان والانبیاء جلاب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلم فرمایا الحیاء والایمان الحیاء والایمان کورینا جمیعہ فائدہ رفیہ احدہما رفیہ آخر توجہ کریں مسلمان میرے پاک پیغمبر علی السلام فرما دینے لوگو حیاء اور ایمان یہ لازم ملزوم نے حیاء اور ایمان دونوں سجن دونوں بیلی دونوں کٹھے ریندے نے حضرات ترجمہ سادہ جا کر دینا چاہنا میرے پاک پیغمبر علی السلام فرما دینے لوگو اگر حیاء نا روے ایمان بھی نہیں رہندہ کہ میں نے حوصلہ میرے میرے تھکاوٹ لوے اور میں کو دو چر حدیثہ سنا سکا بس تسے درود پاک جن نہ اچھی پڑو گی اور نہ توڑی چھیتی جان چھڑ دیا گا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلم فرمایا لوگو حیاء اور ایمان لازم ملزوم نے اس طرح ترجمہ کر لینا چاہنا ہے حیاء دا دوسرا نام ایمان ہے ایمان دا دوسرا نام حیاء ہے حیاء ہے تو ایمان ہے حیاء نہیں تو ایمان ہے اور لوگو حیاء ہوں کنوں کہیں دینے حیاء ایمان کنوں کہیں دینے اے آخری حدیث سنو ترمدی شریف اندرہ دیستہ تیب ہے پیارے عبداللہ بن مسعود حدیث راوی نے اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلم فرمایا استحیو من اللہ حق الحیاء قال کرنا یا نبی اللہ انہا لنستحیی والحمدللہ قال و لیسا داکا و لیکن الاسطحی آئے بین اللہ حق الحیاء ان تحفد الراس و ماوائے و ان تحفد البطن و ماہوائے و تتذکر الموت والبلا حدیث مکمل ہو چکی ترجمہ سنو اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنو آقا فرما دے میں سہاب آئے حیاء کریا کرو سہابا خیرت کریا کرو اے سہابا شرم کریا کر عرض کی تھی آقا سونے آئے آسی سارے شرم آوالے آئے آقا سارے حیاء والے آئے آقا دے سارے خیرت آوالے آئے والحمدلللہ آقا دے ساڑا کمال نہیں اللہ دی تریفی اللہ دی رحمتی اللہ دا فضل واسے سارے حیاء والے شرم آلے خیرت والے آئے آدھ رات راتی آل نہ سنوئے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرمدنے والے ہی صدا کا سہابا میں تو آڑے حیاء دی نفی نہیں کردہ میں قدوئنکار کرنا تسی حیاء والے نہیں میں قدوئنکار کرنا تسی شرم دے خیرت والے نہیں حضرات راتی آل نہ سنوئے اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمان دینے وَلَاكِنَّ الْاِسْتِحِيَاءَ مِنَ اللَّهِ حَقَّ الْحَيَاءَ اے صحابہ حیاء ایسا کرو جو حیاء کرنا چاہی دائے ایسی شرم کرو جو اللہ کو شرم کرنی چاہی دیے ایسی غیرت دم و دیرہ کرو جیسی اللہ نو غیرت مطلوب ہے آقا جو کیسا ہی آئے اے سنو امام الانبیاء علیہ السلام کرمان دینے حیاء دا تقادہ نو جو ہے نو حیاء دا تقادہ تے غیرہ دا تقادہ شرم دا تقادہ تے امام دا تقادہ نبی پاکدہ فرمان یدی میں انتحفد الرسو موعا اللہ مہا بیٹھے نے جاؤ توفت العفدی پڑھ کے دیکھ لو انتحفد انتحفد الرسو موعا لفظی ترجمہ دے اے میرے سیابا آپ نے سر دی ہی فعدد کرے اور آپ نے سر نہ لگیاں ہویاں ساریاں چیزہ دے حفادت کرنے اللہ کی سمدہ حیاء مراد نبی پاکدہ فرمان سیحابا حیاء دا تقادہ کتنا دی ہی فعدد کی چیزہ دے اور نوجوانہ اے آتھا بنے توڑے سرم نے گانے نہ سنیا کرو اللہ دے مسیح کیلئے استعمال نہ کریا کرو اے کجریاں دے ریکار نہ سنیا کرو اے گلو کارا دے اے جنافیں مسنا انہ دے بند آیا کرو انہ دے قریب نہ دایا کرو آئی 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 اپنے کنن اللہ تے مسیح کی کلو بچا لی جیے گدیاں وعدہ کلو بچا لی جیے بہودہ وعدہ کلو بچا لی جیے گندے اشار کلو بچا لی جیے گدیاں خوصلہ کلو بچا لی جیے اللہ اکبر کبیرہ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے تک اللہ عنہ کرمے لوگوں حیاتہ تقادہ کرنا دی حفاظت کی تھی جائے نوجوانوں حیاتہ تقادہ سبان دی حفاظت کی تھی جائے لانتان نہ کریا کر مندہ نہ بولیا کر بہودہ نہ بولیا کر گندہ نہ بولیا کر تفرہ باسیاں نہ کریا کر فوش کلامی نہ کریا کر بدخوئی نہ کریا کر غیبتہ چولیاں نہ کریا کر آپ نے سبانتے کنٹرول کرلا سبانتے حفاظت کر اے لکھ نوپی کے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے حیاتہ تقادہ کنہ دی بھی حفاظت کی دی جائے حیاتہ تقادہ اپنے زبان دی بھی حفاظت کی دی جائے حیاتہ اور ایمان لا تقادہ اپنے اکھان دی بھی حفاظت کی دی جائے وہ نے غصہ نہ کرے آج جب ہی میں گال سمجھانا جانا گال کر لگا ایمان دی حضرات رضا کرنا جانا جیدے کانو سلامت نے جیدے زبان ٹھیک ہے زبان آوارہ نہیں جس بندے دی اکھان آوارہ نہیں وہ بندے کل حیاب یے بندے کل بولو ایمان بھی ہاں بولو نا حیاب یے تے او در کل ایمان بھی جیدے کان آوارہ جیدی زبان گندی جیدی اکھان گندیاں وہ بندہ بے حیاب یے تے بولو بئی ایمان بھی اللہ میرے نوجوانہ دی تنہائی پاک کر دے اور سنو حدیث ابن ماجد یاد آگی امام الانبیاء علیہ السلام دا فرمان سحبہ لم تظہر الفاہشت فی قوم قط حتی یولی نوبیہ اللہ فشاقیہ مطعون والاوجاہ اللہ تی لم تکن مزد کیا صلافیم اللہ دین مزو امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلہ قرمہ سحبہ جس معایت وجہ دیں میرے پاسے کرو نبی پاک دا فرمانے کے لوگو جس قوم دے بیچوں جس معاشر دے بیچوں حیادہ جنادہ نکل جائے گا ایسی قوم تی اللہ تون جاسیاں بیماریاں مسلط کر دے گا اور ایک میں جملہ میشہ بولیا کرنا غلط سنگت وفا نی دین دی بی حیائی حیاء نی دین دی قصور ہندے میں ضرور لوگو احمیت قدرت صدا نی دین دی آئیے سیر جامدی حدیث سنیے اللہ دے پاک پیغمبر امام اور انبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلن کرمائے حضرات میں اردکارا ہو سکتا ہے میری زبان میں جو کوئی کرخ جملہ نکل دائے اپنا پردیشی بیس میں کتا گزر کریا تھے میں توڑے میں زائد تو واقف نہیں بیسے میں اوپن ہی بات کر رہے ہیں جنہ لوگوں نے مٹھیاں مٹھیاں سنن دی آدھر پید آئے پھر انہوں نے کڑویاں سننیاں مشکل ہو جائے کردیاں نے لیکن ایک کڑویاں تھے کنیندیاں گولیاں اگر حضم ہو گئی ہیں انسا فحشید بخار اتر جائے گا حضرات راتیان نہ سنئے اللہ دے پاک پیغمبر امام اور انبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلم فرمائے سیاکون فی امتی خشف ومسکل وقذف میں کیلہ یا رسول اللہ ومتہ ذالکائے علماء کرام تشریف فرمان سادہ ترجمہ کردینا چاہنا ہے اللہ دے پاک پیغمبر امام اور انسان فرمان صحافہ ہے اس طرح دے حالات پیدا ہو جانگی میری امت دی اندر ہے گانے گانوالیں آم ہو جانگی نوجوانوں کنجر آم ہو جانگی کنجریں آم ہو جانگی آئے گلوکار دو میرا سی پانڈ آم ہو جانگی کڑ کر گانا چلے گا فیصلہ تیرے تسٹیا سونے آئے آج کڑ کر گانا ٹرکہ دے گانا بسہ دے گانا ڈیریہ دے گانا ریڑیا دے گانا سیکلہ دے گانا آئے اللہ دور نہ جاؤ نوجوانہ دے جے باندھر گانا نوجوانے موبائل پر یک کجرہ دے نال کونے میں جی آلہ دیشہ نر اس چرک نسلی فتری آلہ دیشہ تالہ سنتہ دو جاندہ گاندے دے موبائل اندر اللہ میں نے تنو معاف فرما دے غصہ نہ کرنا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تک اللہ قرمہ صحابہ یہ گانے گانا والیاں آم ہو جانگی آئے اللہ واللہ اللہ نبی پاردہ فرمانے کہ لوگو آلہ دے موسیقی آم ہو جانگے یہ ٹول تبلا سرنگی باجہ گاجہ آم ہو جائے کہ ہویا ہے کہ نہیں بولو بولو فیصلہ توڑا جاجہ تو انہوں بلائے گانا آمیں ٹول باجہ گاجہ آمیں پھرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرما دنے واسطہ ہی اللہ تلخم روئے پھر امت لوگ انہوں شراب انہوں حلال کر لینگے شراب انہوں عجید کر لینگے سباب انہوں اپنے وعدے شراب انہوں صحیح کر لینگے یہ تین گناہ وعدلہ دی جا سنو نبی دی حدیثے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرما دن سیحاب جدو تین چیز عام ہو جان گیا اللہ اتنا نراد ہو دائے گا کہنیا لوگان دیا سمان تو پترہ دیا بارشہ پیدان گیا کہنیا انہوں سبیر دردن ساک رکھ جتا دائے گا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرما دن سیحاب جدو تین خرابیں عام ہو جان گیا اللہ اتنا نراد ہو جائے گا لوگان یہ شکلہ بندل جبدل جان گیا کچھ بندل بن جان گے کچھ خنزیر بن جان گے بے حیائی دا نتیجہ تے بہی مانی دا نتیجہ غلط سنگت وفاہ نی دین دی بے حیائی حیاء نی دین دی کسور ہندے نے ضرور لوگو احمیت قدرت صدا نی دین دی حضرات ارد کر رہے آئے اللہ دے پاک پیغمبر امام والانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تک اللہ فرما لوگو حیاء تا تکا دا اکھانو کنانو سبانو پاکی تا دائے نوجوان اللہ دواستہ دیکھے کہنا چاہنا آئے درجہ درجہ اللہ کو درجہ بہار ہمیشہ نہیں رہنی آئے یہ ساجد آج ہمیشہ نہیں رہنی سونے آئے یہ رون کا حسن ہمیشہ نہیں رہنا آئے ایک ویلہ آنا ہی آنا دنیا تو جانا ہی جانا ہے میں تو کہا کرنا کہ نہ توپرینی نہ چھاں بندے آئے نہ پیورے نہ نہ ماں بندے آئے نہ توپرینی نہ چھاں بندے آئے امین پائی فیات پٹی صاف فرما رہے سندے دو تندر پہلے پائی رفیق پٹی صاف ہو تو انہ اللہ انہ دی کبر روسن کر دے حضرات کنجے کے نوجوان چلے گئے تو انتدار کر رہے میں بڑا ہوگا نا نہ توپرینی نہ شاں بندے آئے نہ پیورے نہ نہ ماں بندے آئے ہر شین آخر مٹ جانا ہے ایک رینہ رب دا نہ بندے آئے اے صدا ہمیشہ نہیں رہنے میں فلا رہنی آئے اے جڑے پھولے صویرے کھل دیں سب شامانو مرجہ جاندے دعوے وعدے سب بندے آئے دو پلویچی کھیڑ مکا جاندے تین بھی عرض کرنا چالنا ہے تو میں نو مار مکا بندے آئے در جا در جا اللہ کلو در جا تو میں نو مار مکا بندے آئے نہ پیورے نہ نہ ماں بندے آئے ہر شین آخر مٹ جانا ہے ایک رینہ رب دا نہ بندے آئے اور نوجوانا توجہ کرنا ہے آج مٹی پیراں تھلے ہیں کل مٹی تھلے توں ہونا ہے تو جا پتا ہے سب نے ٹر جانا ہے پھر کادے لئی رونا تھونا ہے ایک رینہ رب دا نہ بندے آئے نہ پیورے نہ نہ ماں بندے آئے ہر شین آخر مٹ جانا ہے ایک رینہ رب دا نہ بندے آئے اللہ میرے تن دل دا مسلمان بلا دے تو موزی چورا برب کرنا ہے قدیم من اپنے شکر آ کر جو بھیجے قرآن دے لکھے آئے قدیم من اپنے شکر آ کر گولتے نہ ہاتھ میری تیری گولتے نہ ہاتھ تیری تھاں بندے آئے نہ تو پرینی نہ چھاں بندے آئے نہ پیورے نہ نہ ماں بندے آئے ہر شین آخر مٹ جانا بس رینہ رب دا نہ بندے آئے حضرات گل کر رہے ہیں حیاء اور امام دی اللہ دے فاق پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ بولو 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 دعوتہ کیتے حدیث پوری کر کے انسان ہم اپنی باتوں نے کلوٹ کر دیا گا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلم فرمائے ان تحفہ در رسوہ ما وعا لوگو حیاء اور امام دا تکا دا غیرت اور امام دا تکا دا شرم اور امام دا تکا دا اکھانو بچایا دا کنانو بچایا دا سبانو بچایا دا جی دیکل حیاء اور دیکل امام موجودے اگر حیاء موجودے غیرت موجودے اس حقے ہو جائے اللہ جنہ دا مہمان بنائے گا دوسری گلدہ تیان نہ سنئے اللہ دے پاک پیغمبر امام اور انبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلم فرمائے حیاء دا تقاضا گل بڑی جی کروی کر لگا توجہ کر یادے میرے نبی دا فرمانے کے لوگوں ان تحفد البطن وما حوا حیاء دا تقاضا آپ نے پیٹنو حرام کلو بچا یادائے پیٹنو حرام کلو بولو نا اسی بچے ہیں ہونتا جی ہاتھ پیہ دی گل لے شیخ صاحب ہاتھ پیہ موٹر شیکل پیچھے کے جملہ لکھے دی ہاتھ پیہ دی گل لے جیدہ ہاتھ پیہ گئے آجیوں پھر سب کچھ کھا گئے نمازہ بھی گئی ہیں روزے بھی گئے تجدہ بھی گئی ہیں ہاتھ پیہ گئے پائیدہ حصہ کھا گئے ہاتھ پیہ گئے اپنے پہندی جہداتے ڈھکا مار گئے ہاتھ پیہ گئے اپنے تیدہ حصہ کھا گئے آئے اپنے تیدہ حصہ کھا گئے آئے اپنے تیدہ پناسط کو محروم کر گئے ہاتھ پہ گئے ہی اللہ صدی کرو بار بھی کر گئے چوری کر لے ڈھکا مار لے فراد کر لے اور لوگوں سنو حیات اتقادہ بندے دے پیٹ اندر حرام نہ جائے اور سن لی دیئے جس پیٹ اندر لکمہ حرام آ جائے اللہ دے کوئی عبادت قبول نہیں کر دا میں کسی دی قبولی عبادت بھی قبولی دا ٹھیکے دار نہیں میں نبی کریم دی حدیث ہے چوکی دار ہم کیری کیری حدیث سنوات کر کے لینہ بن کے میرے سامنے نے آئیے میں نے حدیث یاد آئی نبی پاک نے ابو حریرہ دا ہاتھ پکڑ کے پانچے وسیعتہ کی تیا پہلی وسیعتی اے آ اتقل محاریما تکن عابو جنا اے میرے ابو حریرہ جو چیزہ اللہ نے حرام کی تیا نے او نہ دے قریب نہ جانا عبادت دا تینوں مدہ آئے گا عبادت قبول ہوئے گی عبادت دا صلح ملے گا عبادت دا عجر ملے گا اے میرے ابو حریرہ اگر اللہ تعالیٰ دیا حرام کردہ سیدھا دے قریب جائے گا اللہ تیری کوئی نیکی قبول نہیں کرے گا بس سونتا پیسہ پیسہ آ جائے جدر بھی آ جائے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ بولو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلم فرمائے میرا دل کردہ مسیح بخاری کتاب الحجر کرویج پیش کر دیا نبی دا فرمانے کہ لوگ ایک بندہ لمبا سفر کر کے مکہ دل مکرمہ چلا گیا اللہ میں نے تون بھی لے جائے اکو آمینہ میں دعا کر دیا دعا کر دیا تاکہ دوڑا تھوڑا جائے غصہ بھی ٹھنڈا ہو جائے اللہ کرمہ نظور دعائیں شان و عرب پاک لے جائیں یہ جانا ہے یہ دے آمین آکو صبح آمینہ نے کہا وہ آمینہ نے کہا وہ اللہ کرمہ نظور دعائیں شان و عرب پاک لے جائیں بیعت اللہ تے مسجد نبوی شان و عیسے سال دکھائیں دو پتھر خلیل نے لائے جڑ اسمائیل پڑھائیں دو پتھر خلیل نے لائے جڑ اسمائیل پڑھائیں جیتے حاج رچک کر لائیں اللہ جی جیتے حاج رچک کر لائیں اللہ شہطانہ لپیرائیں آمینہ کو بیرو آمینہ کو آمینہ کو اللہ کرمہ نظور دعائیں شان و عرب پاک لے جائیں بیعت اللہ تے مسجد نبوی شان و عیسے سال دکھائیں بڑا پیارا مندر بنے آجے حضرات رات یا نہ سنوئے نگاہ جرے اشود آوے ساڑ تھنڈ کلے دے پاوے نگاہ جرے اشود آوے نگاہ جرے اشود آوے ساڑ تھنڈ کلے دے پاوے ہر روز ختم ہو جاوی اللہ سم سم رج پلائیں حضرات رد کر رہے آئے اللہ دے فاق پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلہ فرمہ ایک بندہ لمبا سفر کر کے مکہ تلم کرمہ پہنچے آئے بیت اللہ دے تواف کرنے والا بیت اللہ دے چکر لگانے والا بیت اللہ دردگرد گھومنے والا اور نبیدہ فرمانے کے لوگوں اے بندہ رو رو کے یا ربی یا ربی یا ربی دیا سداوہ بلاند گیتی داندائے آسمان توادہ دی آنے والے مطاموہ حرامن ومشربوہ حرامن وملبسوہ حرامن وغضیہ بالحرامی بنا یستجابو لدہ آنے والے تیرا کھانا بھی حرامے پینہ بھی حرامے لباس بھی حرامے حرام کھا کھا کے پلیا دس اللہ تیریاں عبادتہ دعاں کیسے قبول کرے گا یا رب کی فیدہ انہاں نماز آدھا جے گرسی حرام تو توبہ نہیں کرنی تھے حیادہ تقادہ بندہ حرام کھا بچ جائے اگر امی کہا دیا تے غصہ نہ کرے آجے میں بار بار مادرت کر رہے آجے یا رب بندہ حلال کھانے والا تے پاک کھانے والا او بندے کل حیابی ایمان بی ای یا رب بندہ حرام تے لگیا او دے کل حیابی نیتے بولو ایمان بھی کیا دے ہو نا یا رب کوئی بھی کیوں نا او دے کل حیابی نیتے ایمان بھی انہیں صافہ جواب دے آجے یہ جوا کھیلنا حرام نہیں بولو تو سیار صودی کاروبار کرنا صود لینا دےنا اسی بچے ہیں کوئی ٹریکٹر صود ایک ڈائی بیٹھا ہے کوئی کھادہ صود اے لئے بیٹھا ہے کوئی کردہ صود اے لئے بیٹھا ہے کس کا زمین سے صود لے آج کسے چیزیں صود لے آجے خسان کری آجے پڑے لکھے سمجھ دار ہاں جی صودی کاروبار کی جی مولانا پھر کچھ نہ کشت کرنے پہنے کچھ نہ کشت کرنے پہنے تو مر جائیں گے اور سوڑی اور تکال کوئی نہیں نہیں ہوتی مر ہی جائیں گے نا تو انہوں کی نبی اللہ رضاعت توقع تے پروہ تھا دی یقین نہیں رہ گیا اللہ گو سنو نبی پاندہ فرمانے سے آبا جرہ بندہ حرام کو بچنا چاہے اللہ انہوں بچا لائن دینے اللہ انہوں تو کوشش دے کر صدی کربار بھی کیتے جاندہ رشوت لئی جاندہ پہنا دیشہ کھا دی جاندہ بڑی چٹی کھا دی جاندہ چوری پانی توڑ کے لالے بٹی چوری لالی پٹھے چوری بھڑ لے کیس پاسے قوم اللہ کی کیا سانوں اس سوال جرہ بڑے پیدا کیتا تھی کیا ساڑی آمدہ اے مقصد ہے لٹو مار کرنا تھی دنیا تھی آپ یہ انہیں پا دینا اے ساڑے آمدہ مقصد ہے اسی سمدھی ہے اپنے تخلیق آئیے کچھ سوچئے کلیں اب ایک سوچئے اللہ نے کس سوال سے پیدا کیتا ہے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلن قرمے لوگ حیاتہ تقادہ بندہ حرام کر بچ جائے اللہ میرے تنوں حرام کر بچائے میں دعا کرنگا مسافرہ اللہ سارے انہوں حلال بھی دیتے دوافر بھی دیتے کہو آمین یار اچھی آمین کہتے نہیں دے چاہیئے اللہ حلال بھی دیتے دوافر بھی دیتے میرے اللہ تنوں تن رحمت دا واسطہ کیسے دا اپنے ذات علاوہ محتاج نہ کر اللہ سب نہ دیئے لوڑا تھوڑیاں پوریاں کر دے اللہ سب نہ جھولیئے بھر بھر کہنات فرما دے میں دعا کروں گے انشاءاللہ آخری کے اللہ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلن قرمائے حضرات بڑی پیار یدیش وطیبہ حیادہ تقاضہ سنو حیادہ تقاضہ موت نو سے یادہ یاد کیتا جائے نبی دا قرمانے کے لوگوں حیادہ تقاضہ موت نو سے یادہ یاد کیتا جائے اللہ 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 حیات شرم دا تقاضہ اپنے بوسیدہ ہوڑے نو یعنی قبر نو سیادہ تو زیادہ یاد کیتا جائے چنو جنہا اپنے قبر یادے مرنا یادے جنہا اپنے موت یادے اللہ اکبر کبیرہ او دے کل حیاء بھیے بولو او دے کل ایمان بھیے ہاں ہاں موت نو یاد رکھنا بھی ایمان دے حیاء ہے شروع جو گل کر گیا حیاء ہے تے ایمان حیاء نہیں تے بولو ایمان میں نہیں دا نبی دیا دیسا ملی تے میں مجرم آئے ایمان الانبیاء علیہ السلام فرمہ دے موت نو زیادہ یاد کیتا دائے آخر دیس نوازل سیادی روائے تھے بریعا قدعہ فرمہ موت نو زیادہ یاد کر یادے بوتا یاد کرنا قبر نو زیادہ یاد کرنا تین فیدہ ہونگے تین فیدہ پہلا فیدہ بریعا قدعہ فرمانے کے لوگوں موت نو زیادہ یاد کروگے پکے نمازی بن جاؤگے موت نو زیادہ یاد کروگے کی ہوئے گا کی ہوئے گا تو پوچھو علماء قلو نماز دی پبندی ایمان اللہ نے نماز ایمان آکھے اس طرح محسوس چھوڑیا سکھا کنجرہ خصہ نہ کری ہر ایک ایک دو دو بابے رکھے نماز پر نماز ملکہ چھوٹی مسٹد بنا دے شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی برسوں سے نمازی بن نہ سکا اللہ پکے نمازی بنا دے موت نو زیادہ یاد رکھو پہلا فیدہ پکے نمازی بڑھو گے اور دوسرا فیدہ نبی پاک نے فرمایا اگر موت نو زیادہ یاد کرو گے مار تا اٹھ پٹ جاؤ گیا سنو نبی دی عدیش نا ہوئے تمہ ذمہ دار آقاد فرمانے اگر موت نو زیادہ یاد کرو گے پیسہ مال تھوڑا ہوئے گا اللہ شکر آدھ کرو گے اور توڑے شکر نتیجہ اللہ تھوڑے اندر ہی برکت پا شڑے گا اور تیسری بات نوجوان موت زیادہ یاد کرو گے توڑے تنہائی پاک ہو جائے گے توڑے خلوت پاک ہو جائے گے توڑے موبیل پاک ہو جانگے اللہ زندگی شان والے دینا تے موت باقی پھر قدیشی آخر دا وانا الحمد للہ رب العالم کو رہی دا تھا نی جی ساجی اکیمان بگانی دنیا دا میرے شیخ میرے محترم و مخرم شیخ آرے زفر ہونا دا حکم میں موڑ نہیں سکھ دا تے میں ایک نظم سنا دے ہا کیمان بگانی دنیا دا ہر قدم سمبل کے چاہ بندیا او تیرا دوجہ سامت نہ آوے نار بدی یاد پھلا بندیا پتہ نکار جی جان کہ نجان ان کی مان بگانی دنیا دا ہر قدم سمبل کے چاہ بندیا او تیرا دوجہ سامت نہ آوے نار بدی یاد بلا بندیا تو غافل موت بلا بیٹھائیں دل دنیا نالت لا بیٹھائیں اس دنیا نہ تیرے کم آنا اس دنیا نہ تیرے کم آنا کی تی دنیا قدم وفا بندیا او کی مان بیگانی دنیا دا ہر قدم سنبل کے چاو بندیا تیرا دوجہ شامت نہ آوے نراب دی یاد بلا بندیا او کی جوڑ امیر غریب بندی اے مل دے کفنوے نال نشیب بندی امار تاڑ کرنے والے ظلم زیادیہ کرنے والے کی جوڑ امیر غریب بندی اے مل دے کفنوے نال نشیب بندے انہ کپڑیاں بیچ تیرے سامکنے انہ کپڑیاں بیچ تیرے سامکنے اے کپڑ بھی لینے نلا بندیا او کی ایمان بیگانی دنیا دا ہر قدم سنبل کے چاو بندیا کدی پیشا نظر مار لیا کر او جڑ دنیا تے خان صدا گئے او تے نال بھی کچھ نہ چاہ گئے سارے دنیا تو چلے گے پیسہ ہی رہ گیا او بھی نہیں لے گا گیا تے میں تے تو بھی نہیں لے گے جانا ہے او جڑ دنیا تے خان صدا گئے او تے نال بھی کچھ نہ چاہ گئے کرمانا اپنی دولت تے او کرمانا اپنی دولت تے انہوں چھٹ نہ تے پینائی را بندیا او کی ایمان بیگانی دنیا دا او جد آخری گھڑیاں آیاں نے چھٹ جانائی بینا بھائیاں نے تو جانائے ملک بیگانے دے لے سفر دا خرجہ بنا بندیا او کی ایمان بیگانی دنیا دا ہر قدم اسمبل کے چاہ بندیا او تیرا دوجہ سامت نہ آوے نارب دی یاد بلا بندیا والسلام مال اخترام الحمدللہ کرین دادا نہیں ہو رہا الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام على رسوله الكریم محمد وآلہ وصحابه ودریاته وحل بیتی اجمعین ربنا آتینا فی الدنیا حسناتا وفی الاخرہ حسناتا وقینا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونا من الخاسرین یا شاقی لمراض اسف مرضنا ومرض المسلمین اذی بالباس رب الناس وشفی انت الشاقی لا شفا الا شفاؤکا شفا اللہ یغادر سقما اللہم رحمانا احوالینا ولا تنظر الى سوئی اعمالینا ربنا انفر لنا ولوالدینا اللہ حیاء منہم المیدین برحمتگا یا ارحم الراحمین اللہم اغفر لجميع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات اللہ یائی منہم والعموات میرے اللہ ساڑے حال ترحم فرما اللہ بڑے گناہگار خطاکار سیاہ کر میرے اللہ درگذر فرما اللہ گناہ کر کر کے تھک گئے میرے اللہ تمہار فرما میرے اللہ اس مسجد نو قیامت کا بات فرما جتنے بھی اس مسجد نمازی معاویرین منتظمین فرمی داران ایمان لی حال تنرفوت ہوگئے اللہ تم معاک فرما جنتہ دو مہمان بنا دے اللہ اس بور مجمع دے اندر جس دی بہن بھائی دا جو جو عزید فوت ہوگئے اللہ معاک فرما جنتہ دی بالہ دن فوت ہوگا اللہ کر کے رحمت فرما جنتہ دی بہن بھائی عزیز رشتہ دارہ بیوی بچے فوت ہوگئے اللہ تم معاک فرما بالخصوص محصر رضا اللہ صاحب اللہ نے کبر جنتہ دا باق بنا دے اللہ نے بچے انہوں نے وقت صدقہ جاریہ بنا آج دے پروگرام انہوں اللہ خیر و برکت ابائش بنا جو لمحہ نے بیان کی تا اللہ قبول کرما جو ساتھی انہوں سمجھائی اللہ سب انہوں عمل تفیق رسی کرما اللہ فتنہ دہ دور سان سارے انہوں زندگی شان والی دینا تباوت ایمان والی دینا اللہ جنہ کل اولاد نے اللہ نیک اولاد رسی کرما جو میرے بہن بھائی بے اولاد نے اللہ نیک اولاد جیسی نیمتنے والا محل کرما اللہ تیرا بے اولاد ہونا تیرے عزت ہے میرے اللہ تیرا بے اولاد ہونا تیرے خوبی تیشان ہے میرے اللہ تیرے بندے بذی یادہ بے اولاد ہونا ایک سفر کی تاجاتہ میرے اللہ اپنے رحمت دینا نیک اولاد نشی فرما جو سہب اولاد نے اللہ انہوں نے بچے انہوں نے نیک بنا دے میرے اللہ نیک بنا دے اپنے والدن دیکھا دیکھنے چھنڈک بنا اللہ جنگر ویڈیا نے عزت حفاظت فرما غیرت حیاء ایمان دے حفاظت فرما اللہ میرے بہنہ بیٹی نے مقدر اچھے بنا دے اللہ جناد بیٹی ہے بہنہ دکھی و شکر اسی فرما میرے اللہ تو معاف فرما اللہ معاف فرما اللہ معاف فرما اللہ میرے جس بھائیدہ جو جہدید بیمار ہیں اللہ سیت کامل آتا فرما اللہ جو کرا در بیمار نے جو ہوسپٹرہ وجہ دکھی اور لجار بے بس اور بے قسن اللہ سیت کامل آتا فرما لیتا قربار ربنا تقبل مننا انکان تصمیع العليم وتبع علینا انکان تتباب الرحیم صل اللہ علیہ وعلیمی محمد وآلہ وصحابہ و ذرعیاته و اہلی بیدی اجمعین